زبور 35 مدد کے لیے التجا دعوت کا مضمور اے خداون جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے میری جان سے کہہ میں تیری نجات ہوں جو میری جان کے خواہاں ہیں وہ شرمندہ اور رسوہ ہوں جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا اور خداون کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے ان کی راہ اندھیری اور فسلنی ہو جائے اور خداون کا فرشتہ ان کو رگیتا جائے کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑھے میں جال بچھایا اور نہ حق میری جان کے لیے گڑا کھودا ہے اس پر ناگہان تباہی آ پڑے اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو لیکن میری جان خداون میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی میری سب ہڈیاں کہیں گی اے خداون تجسہ کون ہے جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور ہے اور مسکین و محتاج کو غارتگر سے چھڑاتا ہے جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹھ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا میں نے سر جھکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو پر جب میں نے لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکھٹے ہو گئے کمینے میرے خلاف اکھٹے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے زیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے اے خداون تو کب تک دیکھتا رہے گا میری جان کو ان کی غارتگری سے میری جان کو شیروں سے چھڑا میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں اور جو مجھ سے بے سبب اداوت رکھتے ہیں چشمک زنی نہ کریں کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے بانتتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خوب مو پھڑا اور کہا اہا ہا ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے اے خداون تو نے خود یہ دیکھا ہے خاموش نہ رہ اے خداون مجھ سے دور نہ رہ اٹھ میرے انصاف کے لئے جاگ اور میرے معاملہ کے لئے اے میرے خدا اے میرے خداون اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر اے خداون میرے خدا اور ان کو مجھ پر شادیانہ بجانے نہ دے وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں آہا ہم تو یہی چاہتے تھے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں جو میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں جو میرے سچے معاملہ کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں وہ صدا یہ کہیں خداون کی تمجید ہو جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی آمین اکانوے زبور خدا ہماری پناہ جو حق تالہ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر متلک کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خداون کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلک وبا سے چھڑائے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے تو نہ رات کی حیبت سے ڈرے گا نہ دین کو اڑنے والے تیر سے نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا پر تو اے خداون میری پناہ ہے تو نے حق طالعہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کے تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے تو شیر بابر اور افائی کو روندے گا تو جوان شیر اور ازدھا کو پامال کرے گا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا میں اسے عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا آمین تئیسوہ زبور خداوند ہمارا چوپان خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے پل کے خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے تیرے آسا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے تُو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے تُو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالا لبریز ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداون کے گھر میں سکونت کروں گا آمین موسیقی موسیقی موسیقی